بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ذرائع ابلاغ سوچیں اور جواب دیں قدیم زمانے میں لوگ پیغام رسانی کے لیے کن ذرائع کا استعمال کرتے تھے پرندوں کا خطوں کی طابت تھول یا نکارے کا استعمال آپ کن ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہیں چند ذرائع کے نام تحریر کریں ٹیلی فون، ٹیلی ویجن، ای میل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا دیئے گے سوالات کا مختصر جواب لکھیں ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے ذرائع ابلاغ سے مراد ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم اہم پیغامات معلومات اور اطلاعات دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں جدید ذرائع ابلاغ کے نام بتائیں جدید ذرائع ابلاغ میں ٹیلی فون، ٹیلی ویجن، ای میل، انٹرنیٹ اور موبائل فون وغیرہ شامل ہیں انٹرنیٹ کے کوئی سے دو فوائد اور نقصانات تحریر کریں انٹرنیٹ کے فوائد ہم حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں محتصر وقت میں معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے بھیجا جا سکتا ہے انٹرنیٹ کے نقصانات انٹرنیٹ کا بیجا استعمال وقت کا زیاہ ہے اس کے بیجا استعمال سے صحت پر منفی اثر پڑتا ہے دیئے گے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں سوشل میڈیا سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت واضح کریں سوشل میڈیا ابلاغ کی جدید شکل ہے اس سے مراد اپلیکیشنز اور ابلاغ کے دیگر آن لائن ذرائع ہیں جن کی مدد سے لوگوں کی بڑی تعداد کے مابین سماجی روابط قائم ہوتے ہیں اس ذریعے سے لوگ مختلف اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں معلومات، خیالات، پیغامات اور ویڈیو پیغام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان اپلیکیشنز میں فیس بک، ٹویٹر، ورس ایپ، یوٹیوب، بلاغز، سکائپ، ایمو، سنیپ ٹیوب وغیرہ شامل ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن اطلاعات اور معلومات پہنچانے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے حالات حاضرہ سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں کاروباری، تعلیمی، تفریحی، پروگراموں کے ساتھ ساتھ، ڈراما سیریل، ٹاک شوز، کھیلوں کے مقابلے اور دستاویزی پروگرام نشر ہوتے ہیں وسیع پیمانے پر اطلاعات پہنچانے والے ذرائع ابلاغ کی اقسام مثالوں کے ذریعے سے بتائیں معلومات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے وسیع پیمانے کے ذرائع ابلاغ استعمال ہوتے ہیں جیسے کی اخبار، رسائل، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور انٹرنیٹ وغیرہ اخبارات اور رسائل اخبارات اور رسائل معلومات کا اہم ذریعہ ہیں مختلف خبر رسائل ادارے اخبارات کے ذریعے سے تازہ ترین اطلاعات، واقعات، تجزیعے اور اشترہارات عوام تک پہنچاتے ہیں ان اخبارات سے قومی اور پینل اقوامی واقعات اور پالیسیوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں ہمارے ملک میں اخبارات اردو، انگریزی اور علاقائی زبانوں میں چھپتے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن، ریڈیو الیکٹرانک میڈیا کی ایک قسم ہے ریڈیو ٹیکنالوجی میں سوتی لہروں کا استعمال کرتے ہوئے معلومات کو آواز کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے حالات حاضرہ سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں کاروباری، تعلیمی، تفریحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ ڈراما سیریل، ٹاگ شو، کھیلوں کے مقابلے اور دستاویزی پروگرام نشر ہوتے ہیں انٹرنیٹ، انٹرنیٹ سے مختلف کتابوں، لغات، رسائل اور اخبارات کا متعلق بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تحقیقی مواد تک رسائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے اگر آپ کو اپنی علاقے کے بارے میں کوئی خاص خبر اور اطلاع یا اطلاع لوگوں تک پہنچانی ہو تو آپ ابلاغ کے کس طرح کا ذریعے کا استعمال کا انتخاب کریں گے اور کیوں اگر مجھے اپنے علاقے میں کوئی خاص خبر یا اطلاع لوگوں تک پہنچانی ہو تو میں سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے اطلاع کروں گا سوشل میڈیا سے میرے سارے جاننے والوں کو اس کی خبر مل جائے گی اور ٹیلی ویژن میں مقامی کیبل نیٹ ورک کی وجہ سے سارے علاقے کو اس کی اطلاع مل جائے گی درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں ماہیا لوگ گیت ہے خیبر پختونخواہ کا پنجاب کا بلوچستان کا سندھ کا جواب ہے بے پنجاب کا پیغمات اور معلومات پہنچانے کا قدیم ذریعہ ہے ریڈیو ٹیلی ویژن ڈھول انٹرنیٹ اور جواب ہے جیم ڈھول چپلی کباب قابلی پلاو اور روغن چوش معروف پکوان ہیں سندھ کے پنجاب کے خیبر پختونخواہ کے یا پھر بلوچستان کے جیم ہے اس کا جواب خیبر پختونخواہ کے ابلاق کی جدید ترین شکل ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا سینما جیم ہے جواب سوشل میڈیا ذینی اور جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے اخبارات سے موبائل فون سے ریڈیو سے رسائل سے بے ہے اس کا جواب موبائل فون سے درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں میلہ چراغاں اور میلہ جشن بہاراں صوبہ سندھ کے مشہور میلے ہیں غلط ہے یہ اجرک سندھی لباس کا خاص حصہ ہے یہ ٹھیک ہے بلوچی کشیدہ کاری میں شیشہ تلہ ان اور رشم کے تھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ غلط ہے انٹرنیٹ پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ابلاق کی پرانی قسم ہے غلط ہے سوشل میڈیا کے ذرائع کے نام تحریر کریں فیس بک ٹویٹر وٹس ایپ یو ٹیوب بلاغز اور ایمو وغیرہ